فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انسان نے پیشاب کے بارے میں تصریص لے فرمائی کہ باقی تمام چیزوں سے بچنا آسان ہے اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہے قضاء حاجت جو ہے نا اس کے لیے تو وہ آشروع میں استعمال کیا جاتا ہے وہ تو ختم ہوئی گئے خون نکل گیا کبھی کبار ہی ہوتا ہے زخم سے خون نکلا وہ دھولتے ہیں لوگ یہ پیشاب ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر انسان تھوڑا سا غیر محتاط ہو جائے تو ناپاکی حص سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس لیے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا بھی گناہ کبھی رہا ہے آج کچھ لوگ تو وہم کے مریض ہوتے ہیں وہ بیترخلا میں ایک ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا گیا نچوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور پھر ان کا بس نہیں چلتا کہ ایکزاؤس فین لگا لے وہاں پہ تاکہ خوش ہو جائے اس دن جا یہ بھی مبالغہ آرائی ہے وہم ہے پھر بعضوں کو قطرے کا شبہ ہوتا ہے وضو خانے سے اٹھتے ہی نہیں بار بار کی پتہ نہیں قطرہ نکل گیا قطرہ نکل گیا ایک آدمی میں نے دیکھا پچھلے سال اچھا بھلا صحت مند وضو خانے میں لوگ وضو کر رہے ہیں وہ اپنی شلوار دھو رہا ہے اور شلوار کی سب کے سامنے وہ جگہ جہاں سے جہاں سے انسان پشاب کرتے ہیں بلکل اس جگہ کو دھو رہا ہے میں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں وہم دور ہو جائے تاکہ میرا یہ جگہ پاک کر رہا ہوں وہم دور ہو جائے تو یہ وہمی لوگ ہو جاتے ہیں جن کو بار بار یہ قطرہ اور پشاب اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس چیز میں لیکن بعض غیر محتاط بھی بہت ہوتے ہیں تو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پشاب کے بارے میں یہ احتیاط کا بیان سنتا تو وہمیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بڑا دماغ خرا ہوا تو وہ وہمی جن کو کبھی استنجا کبھی ہوا ہی نہیں ان لوگوں دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے آدھا آدھا گھنٹا بیت الخلا سے نکلتے ہی نہیں خواتین میں یہ فہم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے خواتین ایک ایک گھنٹا بیت الخلا فہمی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی قطرہ نہ نکل آئے اور شلوار نہ پاک ہو جائے اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا شاعر نکھائے اور بھی کام ہمیں کرنے ہیں یہی تھوڑی کے بیٹھ کے استنجا ہی خوش کرتے رہو گے تو لیکن بعض غیر محتاط بھی ہوتے ہیں واقعی وہ محتاط نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں یہ بات میں کر رہا ہوں وہمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو جو غیر محتاط ہوتے ہیں تو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں دو حدیثیں اس بارے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو من البول فإنعام متعذا بالقبری منہو فرمایا پیشاپ سے احتیاط برتو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ پیشاپ سے احتیاط نہیں کرتے دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور فرمایا فرمایئے یہ ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ ہیں کبیرہ تھا تبی تو عذاب قبر ہو رہا ہے صغیرہ پہ تو نہیں ہوتا فرمایا ایک ان میں چغل خور تھا چغلیا لگاتا ادھر کی ادھر کی ادھر لڑوانا لوگوں کو اور دوسرا پیشاپ سے احتیاط نہیں کرتا اب پیشاپ سے بے احتیاطی کیسے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ بیت الخلا میں بیٹھ کے اتنی سپیڈ سے پیشاپ مار رہے ہیں کہ چھیٹیں اڑھ اڑھ کے اچھی خاصی آ رہی ہیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں اس لیے احتیاط کرنا چاہیے یہ میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن تعلیم تو بہرحال دینی ہے جب اللہ کے نبی نے دی ہے تو ہم کیوں اس میں حیاء کریں تو اس میں یہ ہے کہ بیت الخلا میں احتیاط سے پیشاپ کرے انسان پھر بھی اگر کوئی چھیٹ پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے کیونکہ یہ چھیٹوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے سو فیصد بچنا ممکن نہیں ہے بعض لوگ اس میں وہمی ہو جائیں گے وہ چھیٹ ہی پتنی پڑ گئی اور اسی میں لوٹے کے لوٹے بھاتے چلے جاتے ہیں پھر لوٹے کی چھیٹ نہ پڑ جائے پھر انہوں کو یہ وہم ہوتا ہے اب کہیں چھیٹ پڑ گئی پانی ڈالا تو بھی یہ کہ پانی جب فلش پر لگا ہے تو پھر اس کی بھی تو چھیٹ پڑ گئی ہوگی ایک خاتون کا فون آیا کہ حضرت وہ ناپاک کپڑے میں جب واشروب میں دھوتی ہوں تو پھر وہ جو اس کی چھیٹ پڑی میرے کپڑوں پہ وہ تو میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے پھر وہ جو میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں پھر اس کی جو چھیٹ پڑی تو میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں بھی ناپاک ہی ہوں سب بلتا مجھے وہم ہو رہا بھائی لینڈ کاٹ دی میں انہی افورڈ کر سکتا پھر دوبارہ ان کا فون آیا میں نے سمجھایا ایسا نہیں ہوتا اتنا ٹینشن لے کپڑے دھو تو باشروب میں یہ دیکھو ہی نہیں کہ مجھ پہ چھیٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہا تھوڑا احتیاس سے بس دھولیں پھر بھی پڑ جائے تو معاف ہے وہ تو پھر فون پھر فون میں نے کسی اور کا نمبر دے دی میں نے کہا وہ مجھ سے بڑے مفتی ہیں ان سے پوچھا کریں کیونکہ پھر آدمی خود بھی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک آدمی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا کہنے لگا میں پاگل ہو گیا وہ میرا دماغ خراب ہو گیا نفتی عزیز نے کیا ہو گیا بھی کہہ رہے میری شادی ہوئی ایک خاتون کی جس کی پہلے سے بچی تھی اور میرے پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا تو میرے بیٹے کی اس بچی سے جب شادی ہو گئی تو وہ بچی میری ایک لحاظ سے سوتے لی بچی بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہو بھی بن لی پھر جب اس کے بچے ہوئے تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میرا بھدیجہ ہے لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ جو ہے میری بہو کا بچہ ہے تو وہ میرا پوتا ہے نواسہ ہے پھر جب اس کی شادی میں نے اپنے کزن سے کی تو پھر اس کے جب بچے ہوئے تو اس لحاظ سے تو وہ میرے وہ لگا ہے تو تھوڑی دن میں خدا کے لیے بھاگ جائے میں پاگل ہو گیا ہوں خدا کے لیے بھاگ جائے مجھے چار گولی ہیں مجھے کھانی پڑ جائیں گی بھائی تو کیا کہہ رہا چھوڑ کون تیرہ کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے چھوڑ باڑ میں ایسی کی تیس تو وہمیوں کے جب فون آتے ہیں ایک آدمی نے بیت الخلا سے فون کیا مجھے غسل خانے سے واشروم سے سوری کہہ رہے ہیں میں نہا رہا ہوں مجھ پہ رات غسل فرض ہو گیا تھا مولی صاحب تسلی نہیں ہو رہی مجھے شبہ ہے میری چلیگہ کوئی خوش نہ رہ میں نے کہا میں کہا پانی ڈالوں آنکہ بھائی کہہ رہا ہے مجھے تسلی نہیں ہو رہی اور یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی اس کی تسلی نہیں ہوئی مگر اس کو تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ وضو خانے میں جو گھنٹے گھنٹے لئے پاگل ہونے کی سائیکی ہونے کی دلیل ہے یہ یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے ایک صاحب وہمی تھے یہاں تک حالت ہو گئی کہ طلاب کے کنارے مسجدوں میں بعض میں طلاب بھی ہوتے ہیں وہ وضو کر رہے تھے انہوں نے خود بتایا کسی کو واقعہ پھر اس نے مجھے یہ واقعہ سنائے کہ وہ وضو کرتے کرتے ان کو نلکے پہ وضو کر رہے تھے اور دوسرے لوگ طلاب پہ اب ان کو شبہ ہو رہا ہے یعنی تسلی نہیں ہو رہی شاید کچھ خوش کرے گیا ہو شاید کچھ خوش کرے گیا ہو تو بالاخر انہوں نے سوچا کہ جب تک طلاب میں ڈبکی لگا کے نگلوں گھنی نہ تسلی نہیں ہوگی یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں اب ڈبکی کیسے لگائیں سارے رمازی بے وقوف سمجھیں گے اس کو کیا ہوگیا باگل کو عمر بھی ان کی پچاس پچپن سال ہوگی ان صاحب کی کہتے ہیں میں نے ڈبکی لگانے کہ یہ تربیر سوچی کہ لوٹا پھیکا پانی میں اور کہو میرا لوٹا گیا لوٹا گیا 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 درام کر کے ڈبکی لگائے جب پوری دو چھار گھوٹے لگا کے باہر مکلے تسلی ہوئی کہ شاید اب انشاءاللہ عسل ہو گیا ہوگا وضو ہو گیا ہوگا اب تو عسل ہو گیا وضو کیا تو وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو بیٹھے رہتے ہیں یہاں رگڑے لگا رہے ہیں رگڑے لگا رہے ہیں بازو مل رہے ہیں اور چہرہ مل رہے ہیں گھنٹے گھنٹے بیٹھ گئے تو وہمی بنانا آپ لوگوں کو مقصد نہیں ہے بس تھوڑی احتیاط تو چھینٹ ویٹ جو ہے نا اس سے تھوڑی سی احتیاط کر لے پھر بھی اگر کوئی باریک باریک چھینٹے پڑ جائیں تو وہ کیا ہیں ماجعالالیکم فی الدین ہی من حرد ایک بہت بڑے تابعی تھے غالبان امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاپ سے احتیاط برتو تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک شیشے کی بوتل رکھ لی کہ بھئی شیشے کی بوتل میں پیشاپ کروں گا تاکہ چھینٹی نہ پڑے تو بعد میں انہوں نے کسی کو کسی نے ان کو تنبیہ کی کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو احساس انہوں نے فرمایا کہ کہ یہ کام جو مجھ سے بہتر تھے جو زیادہ متقی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نہیں کیا تو میں اگر کر رہا ہوں شریعت میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہے مبالغہ ہو رہا ہے جیسے نارمل لوگ پشاپ کرتے ہیں اسی طرح کرنی ہے بس تھوڑی حتیات کرو کسی پتھر پہ نہ ہو ایسے ڈائریکٹ کے چھیٹے ایک دم اڑے تھوڑی حتیات کرو کوئی نرم زمین تلاش کر لے کوئی ڈہلان تلاش کر لے کوئی ایسا حساب کتاب تو انہوں نے اتنی حتیات کی مگر پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا کہ یہ احتیات تو نبی نے نہیں کیا تو ہمیں جتنا نبی نے کیا بس اتنے کے ہم مکلف ہیں اس سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہمی ہو جائیں گے پاگل ہو جائیں گے بعض لوگوں کو ایسا وہم ہوتا ہے میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں اسی مسجد میں ایک صحابہ آئے لانڈی سے آئے میں سو رہا تھا تو پہر آرام کر رہا تھا مجھے دروازہ ڈھاڑ ڈھاڑ کر کے اٹھایا جیسے پولیس گرفتار کرنے کے لئے کسی کو آئی ہوتی ہے میں نے کہا بھائی میں آرام کر رہا ہوں نہیں نہیں بہت ضروری مسئلہ ہے بہت ضروری مسئلہ ہے جی بیڑھ رہی ہمیں آکے کیا مسئلہ ہے بھائی کہہ رہے ہیں وہ لانڈی سے ایک نوجوان تھا پڑھا لکھا لگ رہا تھا کہہ رہے ہیں وہ میں نے اپنی بیوی کہنا وہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی بیوی کو وہ الفاظ جو ہے نا جو وہ الفاظ ان کا میرے ذہن میں تصور آیا ہے میں نے کہا کون سے الفاظ کا تصور آیا ہے کہ کیا وہ الفاظ زبان سے نہیں وہ بڑی خطرناک الفاظ میں نے کہا کہ طلاق دے دی ہے کیا اوہ استفراللہ استفراللہ بس یہی یہی تصور آیا ہے ذہن میں یعنی طلاق کا تصور آیا ہے ذہن میں ظاہر ایسا آدمی طلاق کیسے نکال سکتا ہے جس کی مفتی کے سامنے نہیں نکل رہی لفظ طلاق فوچھنے کے لئے بیوی کو کہاں سے نکالے گا وہ تو میں نے کہا وہ نہیں ہوئی میں نے کہا وہ جو چیز ہے نا وہ نہیں ہوئی کہہ رہے حضرت مجھے تسلی نہیں ہو رہی میری زندگی عذاب بن گئی بار بار میرے دماغ میں طلاق کا تصور آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے زبان سے نہ نکل جائے اور اتنا گہرہ تصور آتا ہے کہ مجھے لگتا کہیں ہوئی نہ گئی میں نے کہا بھائی جا کے کوئی اور کام کرو اللہ کے بندے اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا کوئی کام کرو ملازمت کرو کہیں کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھو لیکن نہیں جا رہا تھا بس مجھے تسلی دیتے ہیں مجھے فتوہ لکھ کے دیتے ہیں میں نے کہا ایسے فضول چیزیں میں لکھ کے نہیں دیتا بول کے نہیں دیتا ہو تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ترس آگئے اس لئے بول دیا آپ کے سامنے دھکے دے کے نکالا ہے بھائی جاں ماف کر یہاں سے پھر اگلے دن فون آیا حضرت میں بات کر رہا ہوں وہی جو آپ سے ملنے آئے تھے میں نے کہا بتا نہیں کون ملنے آئے تھے کہہ رہے ہیں وہ نہیں جس کو جس کو وہ چیز بیوزہن میں بہت آ رہی تھی تو کہہ رہے ہیں اب میں نے کہا اچھا اچھا سمجھ گئے آپ وہ ہی ہیں جن کے ذہن میں وہ چیز کہہ رہے ہیں ہاں وہ چیز اب پھر آ رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ اطلاق تو نہیں ہو گئی یعنی وہ چیز تو نہیں ہو گئی اطلاق تو کہاں کہتا ہو میں نے کہا آپ کی وہ چیز نہیں ہو سکتی بھائی آپ زبان سے بھی نکال دو نہیں ہوگی زبان سے نکالنے سے ہو جاتی ہے لیکن وہیم کے علاج کے لیے ان لوگوں کو تھوڑا مبالغہ آرائی کر کے جواب دینا پڑتا ہے جیسے ایک صاحب یہاں ان کے وضو میں ان کو بار بار شبہ کے میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا بار بات تو میں نے کہا تمہارا وضو نہیں ٹوٹ سکتا تم کچھ بھی کر لو میں نے کہا بھائی تمہارا میں گارنٹی لے رہا ہوں تمہارا جس دن ٹوٹا نا میرا گریبان کا میں نے کہا تم بیت الخلا میں بیٹھ کر آو گے پھر بھی نہیں ٹوٹے گا جاؤ یہ علاج ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کی غلط مسئلہ میں نے کہا بھائی تمہارا سب کا ٹوٹ جائے گا میں نے کہا تمہارا وضو کے علاوہ تمہاری ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے وضو نہیں ٹوٹے گا تمہارا ہڈی ٹوٹ سکتی ہے کھوبری ٹوٹ سکتی ہے تمہاری گردن ٹوٹ سکتی ہے وضو جس دن تمہارا ٹوٹ گیا قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑنا کہ مولی صاحب نے کہا تھا نہیں ٹوٹے گا اور یہ ٹوٹ گیا سگی پھر جو انہا تھوڑی سی شیڈنگ پہ آیا ہے وہ تو وہم نہ ہو جائے طہارت کے جب بھی مسائل بتاتا ہوں ڈر لگتا ہے وہمی نہ بن جائیں غسل خانوں سے فون نہ کرنا شروع کر دیں واشروموں سے فون نہ آنا شروع ہو جائیں تو بس صرف یہ بتانا ہے کہ ذرا احتیاط کریں اور ایک اہم چیز احتیاط میں یہ ہے کہ خواتین کو یہ بات سمجھائیں کہ بچے جو پیشاپ کرتے ہیں گھروں میں جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا جہاں زیادہ بہتیاتی ہوتی ہے آج خواتین اس معاملے میں بہت سست ہو گئی ہیں بچہ گدوں میں پیشاپ کرتا ہے وہ پیشاپ جمع ہوتا رہتا ہے اسی پہ گیلے پاؤں لے کے لوگ چڑھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں تو وہ ساری نپاکی کہاں لگتی ہے جسم پہ لگتی ہے اسی کو لے کے پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اسی کو لے کے فرش پہ بھی چلتے ہیں جائے نمازوں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو خواتین کو ذرا تنبی کریں کہ بھئی یہ گھروں میں دہارت کا محاوم ہندووں کے گھر تھوڑی ہیں ہمارے سکھوں کے گھر تھوڑی ہیں بھنگیوں کے گھر تھوڑی ہیں کہ جہاں بچہ پیشاپ کرتے تو بس وہ اٹھانا ہی نہیں ہے خود ہی پڑا پڑا سوک جائے اسے دھولیں ایک دفعہ گدے کو ایک دفعہ پانی بھا دیں اس میں سے کارپٹ پہ پیشاپ کر دیا ہے تو نیچے تھوڑا سا برطن رکھیں کارپٹ پہ پانی ڈالیں جب وہ تھوڑا دو چار دفعہ نیچے چلے جائے گا تو کارپٹ پاک ہو جائے گا فرش پہ گھر دیا تھوڑا سا پوچھا لگاتے ہیں اس پہ تین چار دفعہ اور پیشاپ پہانے کے پوچھے الگ رکھیں بعض گھروں میں یہ نحوست بھی ہے کہ وہ پوچھا جو کچھن میں لگ رہا ہے وہی بچوں کے پیشاپ پہ بھی وہی گھوم رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے تو وہی جو ہندووں کا کلچر ہے طہارت نہیں ہے ہمارا کلچر بھی ہو ناپاک کپڑے ہیں وہ سارے ایک ساتھ دھل رہے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ سے پانی میں کنگھالنے کا حتمام بھی نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہیں تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے گھروں میں بچے پیشاپ کریں اور خواتین اس پیشاپ کو صاف کرنے کا انتظام نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے حکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اثر کے بعد بھی وقت ملا تو انشاءاللہ ایک دو گناہوں پر اس وقت بیان کر دوں گا تاکہ جو ہماری چھٹیاں ہوئی ہیں فجر کے بعد اس کی تلافی ہو جائے سبحانت اللہ و بی حمد اشہدو اللہ علیہ اللہ نستغفرکم